لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصر سے درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ نیسا کی شروع کی آیات پہ آپ نے کچھ کلام سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے یتیم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دردتے رہنا ہے گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ جو یتیموں کے سرپرست ہوتے تھے ان کا مال کھا جایا کرتے تھے عدل و انصاف نہیں کرتے تھے آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں یہی واضح ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایک برائی اور کرتے تھے کہ یہ لوگ یتیم لڑکی سے نکاح کر لیتے تھے جو سرپرست ہوتا تھا جس کی کفالت میں وہ بچی ہوتی تھی اس کی مال کی لالش میں کرتے تھے کہ یتیم بچی کا مال ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور رشتہ بھی جائز ہوتا تھا نکاح کر سکتے تھے نکاح ہو جاتا تھا لیکن مال کی وجہ سے کرتے تھے تھوڑے دن کے بعد اس کا مال ختم ہو جاتا یا مال بچ جاتا تو پھر منتظر ہوتے کہ اس کا انتقال ہو جائے اس کے سارے مال کے وارث ہم بن جائیں اللہ تعالی نے اس برائی کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ یہ کرتے تھے ان کو اس کام سے منع فرمایا فرمائی پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم نکاح کرتے ہو لیکن ان کے ساتھ عدل نہیں کرتے مال کی لالش میں ان سے نکاح کرتے ہو تو ایسا نہیں کرو کیونکہ وہ تمہیں پسند تو ہوتی نہیں ہے اس کا چہرہ تمہیں پسند نہیں ہوتا وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں ہوتی مال کی لالش میں کرتے ہو تھوڑے دن کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتے ہو یا اس کا مہر نہیں دیتے اس کے ساتھ حق زوجیت نہیں کرتے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو اللہ فرما رہا ہے پھر ایسا نکاح نہیں کرو مال کی لالش میں یتیموں کا برا نہ چاہو یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے نکاح کرو لازمی ہے کہ یتیموں سے ہی کرنا ہے اور کسی سے کرو مال کی لگم جو تمہیں پسند ہو تم کر سکتے ہو تو دو دو کرو یا تین تین کرو یا چار چار کرو اللہ تعالی نے یہاں پر اجازت بھی ہے حکم نہیں ہے کہ تم نے دو نکاح کرنے ہیں تین کرنے ہیں یہ حکم نہیں ہے یہ اجازت ہے آگے اس کا بیان آ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعُدِلُ فَوَاحِدَةً اَهُمَا مَلَكَتْ اَحِمَانُكُمْ اللہ فرماتا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہ کر سکوگے جب تین شادیاں کروگے چار کروگے دو کروگے اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو ایک ہی کافی ہے یا جو تمہاری لونڈی ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے پھر دو دو تین کے چکر میں نہ پڑو ذَلِكَ أَدْنَا اللَّهَ تَعُولُوْ اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک نکاح کرو اور تم اگر تین کرتے ہو چار کرتے ہو اگر عدل نہیں کر سکتے یہ بہت نقصان کی بات ہے اور اس کے اوپر تمہیں بہت وبال بھگتنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ایک ہی نکاح کرو اگر تم عدل نہیں کر سکتے مراکا صلی اللہ علیہ وسلم کافی باتوں میں ہم سے مستثنہ تھے جو حکم امت پر لگتا تھا وہ حضور کے لئے نہیں ہوتا تھا حضور کی گیارہ ازواج تھی ایک وقت میں گیارہ تھی حضور کے لئے حضور رکھ سکتے تھے آج امت ہی نہیں رکھ سکتا یہ حضور کے لئے خاص تھا جیسے حضرت علی کے لئے فرمایا جب تا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اے حضرت علی تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے حضور چاریز زن کے لئے وصلی روزے رکھا کرتے تھے حضور پر تحجد کی نماز فرض تھی تو حضور کچھ چیزوں کے لئے خاص تھے جو امت پر نہیں ہے تو کوئی اپنے اوپر یہ بات قیاس نہ کرے کہ حضور ایسا کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے آگے اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے وَعَتُ النِّسَا صَدُقَوْتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کو دے دو ان کے ماہر خوش دلی کے ساتھ جب شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے تو ان کا ماہر دینا ہے آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِ مِّنْ حُنَسَّنْ فَاقُلُوْهُ هَنِي أَمْ مَرِيْعَا اللہ فرماتا ہے پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں واپس لوٹا دے تم نے تو ماہر دیا تھا اللہ فرماتا ہے اگر وہ تمہیں واپس لوٹا دے اپنے دل سے خوش ہو کر کچھ حصہ ماہر کا واپس کر دے فَاقُلُوْهُ هَنِي أَمْ مَرِيْعَا تو اسے کھاؤ خوش دلی کے ساتھ بہت اچھا ہے پاکیزہ ہے تمہارے لیے جائز ہے حضرت علی کررم اللہ وجہہ القریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو جو ماہر کے پیسے دیئے تھے اس سے شاہد خریدے اللہ نے شاہد کے لیے فرمایا شفاہ الناس اس میں شفاہ لوگوں کے لیے شاہد کے لیے فرمایا اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے یہ جو ماہر کے پیسے ہیں ہنی ام مریعہ یہ بھی پاکیزہ ہے یہ بھی برکت والا ہے بارش کے لیے پانی کے لیے فرمایا کہ وہ پانی برکت والا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ماہر کے پیسوں سے شاہد خریدے شاہد میں بارش کا پانی ملا کر استعمال کرے انشاءاللہ جیسی بھی بیماری ہو اللہ تعالیٰ شفاہ اتا فرمائے گا کیونکہ تین چیزیں مبارک جمع ہو گئیں بارش کا پانی مبارک شاہد مبارک اور یہ مہر کے پیسے بھی مبارک عورت سے زبردستی مہر نہیں لے سکتا کہ جبرن بولے وہ نہیں لے سکتا اللہ فرما رہا ہے کہ خوش دلی سے اگر وہ عورت واپس کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر یتیموں کے بارے میں پھر رشاد فرمایا کہ یتیموں سے اچھا سلوک کرنا ہے آپ محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے درتے رہنا ہے یتیموں کے بارے میں اور نکاح کرنے ہیں دو دو تین تین چار چار یہ اجازت ہے حکم نہیں ہے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی نکاح تمہارے لیے کافی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین